کرنٹ افیرز اور ایسیس کی حوالے سے آج ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے ہمارے آج کا ٹاپک ہے ای کومرس اروڈ میپ فور نیول گلوبل بزنس اینڈ اکنومک گروت تو بڑھتے ہیں اس کے آوٹلائن کے جانب سٹارٹ ہم لیں گے انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن میں ہم ای کامرس کی سگنیفیکنس کی حوالے سے بات کریں گے سیکنڈلی ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ای کامرس جو ہے ایسی سٹیٹمنٹ ہم اس کا اصطرح لکنگی کی ای کامرس ایسی امرجد ایسی ترانسفورمیٹیو فورس پروپلنگ گلوبل بزنس اور فسترین اکنومک گروت بای ترانسنڈنگ جوگرافیکل بریئرز امپاورنگ سمال انٹر پریزز اور درائیوینگ انویشن ہماری براگم مهم سکس کریں گے mortgage ہماری براگم م пой hellی ترانسو آیا چیز سکر میں گ میترونگälle میں ہم ڈسکس کریں گے ای کامرس ٹرانسفارمنگ گلوبل بزنس کے کس طریقے سے ای کامرس گلوبل بزنس کو چینج کر رہا ہے گلوبل ریچ اینڈ ایکسیبیلیٹی اوف ای کامرس پلیٹ فارمز اور کمینگ جوگرافیکل بیریئرز انڈ ایکسپینڈنگ کسٹمر بیس لاسلی ہم اس میں ڈسکس کریں گے اپورچونٹیز فور سمال انڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز تو کمپیٹ اس اگلوبل اون اگلوبل سکیل فردر ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ای کامرس کے ایکنومک ایمپیکٹ کون کون سے ہے جوب کریشن انڈیپلائیمنٹ اپورچونٹیز انکریز پروڈکٹیویٹی انڈ ایفیشنسی کنٹریبیوشن تو جی ڈی پی گروت اینڈ تیکس ریوینیوز انہانسمنٹ اوف ٹریٹ اینڈ کروس بورڈر پرانزیکشنز فردر ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ای کامرس کے عوالے سے کچھ چیلنجز کا دنیا کو اس وقت سامنا ہے جس کو سول کرنے کی ضرورت ہے پہلا ہمارے پاس ہے سیکیورٹی انڈ پرائیویسی کنسن سیکیرن ہمارے پاس ہے سائبر کرائم اور فراد پریونشن ترڈ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ڈیجیٹل ڈیوائٹ اینڈ ایکسیسیبیلیٹی ایشو اور لاسلی ہم اس میں ڈسکس کریں گے ریگولیٹری فریمورک اینڈ کنزیومر پروٹیکشن میرز کی ضرورت ہے پھر ہم اس میں ڈسکس کریں گے ڈرائیوینگ فیکٹرز فور ای کامرس گروت اس میں ہم لکھیں گے کہ ایڈوانسمنٹ ان موبائل ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی رائزنگ کنزیومر ایڈیمانڈ فور کنوینینس اینڈ پرسنلائز ایکسپیرینسز ڈیجیٹل مارکٹ سٹرٹیجیز اینڈ کسٹمر انگیجمنٹ اور لاسلی ہم اس میں ڈسکس کریں گے لوجسٹیکس اینڈ سپلائی چین انویشنز فردر ہم آج کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ای کامرس ان ڈیولیپنگ ایکانومیز کے جو ڈیولیپنگ ایکانومیز ہے ان کو ای کامرس کس طریقے سے ایمپاور کر سکتا ہے اس میں پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایمپاورنگ انڈ ڈیزرڈ کمیونیٹیز انڈ ریڈیوسنگ ایکانومک دسپیریٹیز سیکنڈ لی ہم اس میں ڈسکس کریں گے بریجنگ دیڈیجیٹل ڈیوائیڈ انڈ فوسٹرنگ انکلوسیو گروت اور لاسلی ہم اس میں ڈسکس کریں گے لیوریجنگ ایک کامرس فور رورل ڈیولیپنٹ انڈ انٹرپرینیورشپ سیکنڈ لاسل پرگراف میں ہم لکھیں گے کہ فیوچر ٹرینڈز اور اپورچونٹیز ای کامرس کے حوالے سے کیا کیا ہو سکتی ہے اس میں اور سب سے آخر میں ہم لکھیں گے کنکلوسن تو بڑھتے ہیں ہمارے انٹرڈکشن کے جانب انٹرڈکشن میں ہم لکھیں گے کہ بیجیٹل تریڈز سے جڑی ہوئی دنیا میں ایک انقلاب جاری ہے ایک ایسا انقلاب جو سرادو کو عبور کرتا ہے اور عالمی کاروبار اور اقتصادی ترقی کے منظرنامے کو نئی شکل دیتا ہے یہ ای کامرس کا اروج ہے ایک نارکنے والی طاقت جو سارفین اور کاروبار کو جوڑے رکھتی ہے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا چھوٹے کاروباری اداروں کو با اختیار بنانے سے لے کر ترقی پذیر معیشتوں کو تبدیل کرنے تک ای کامرس لا مدود امکانات کا ایک نیا روڈ میپ ہے آج کے ٹاپک میں ہم ای کامرس کی ٹرانسفورمیٹیو طاقت اس کی معاشی اثرات اس سے درپیش چیلنجز اور اس کی ترقی کے عوامل اور مستقبل کی رجانات کو ڈسکس کریں گے تو بڑھتے ہیں ہمارے سیکنڈ پیرگراف کی طرف سیکنڈ پیرگراف میں ہم لکھیں گے کہ ای کامرس کی جڑے نائنٹین سیونٹی میں الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کی آمد سے جڑی ہوئی ہے جس کی مدد سے الیکٹرانک ڈاکومنٹس کو ایکسچینج کرنے کا موقع ملا تاہم نائنٹین نائنٹیز کی دیائی میں انٹرنیٹ اور تیکنیکی ترقی کا اروچ تھا جس نے حقیقی معنوں میں ای کامرس کو آگے بڑھایا محفوظ آن لائن ادائیگی کی نظام کی ترقی اور امیزون اور ای بے جیسے مقبول ای کامرس پلیٹ فارمز کے قیام کے ساتھ دنیا نے روایتی کامرس سے ڈیجیٹل کامرس کی طرف نمائع تبدیلی دیکھئے ہمارے ترڑ پیرگراف میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ای کامرس کی مدد سے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کاروبار کر سکتے ہیں کمپنیاں از مختلف ممانک کے سارفین تک پہنچ کر اپنے کسٹمر بیس کو بڑھا سکتی ہے جیسے کہ امیزون میں دنیا کے ایک سو دو ممالک سے لوگ آن لائن کاروبار کر رہے ہیں فردر ہم اس میں لکھیں گے کہ ای کامرس کا معیشت پر بہت بڑا پوزیٹیو اثر ہے اس کی مدد سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں کام میں افیکٹیونس اور افیشنسی آتی ہے کاسٹ ریڈیوس ہوتا ہے اور ٹائم کی بچت ہوتی ہے اس کی مدد سے کوئی بھی ملک بہترین ٹیکس کلیکٹ کر سکتا ہے اور اس کی ریونیو بڑھ سکتی ہے ای کامرس کے بپناہ فائدے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا ای کامرس کی آوالے سے کئی چیلنجز کا سامنا بھی کر رہی ہے جیسے سیکیورٹی، پرائیویسی، سائبر کرائم اور ڈیٹا بریچز ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے ربوسٹ سیکیورٹی میئرز کی ضرورت ہے اس کے ساتھ انکرپشن ٹیکنالوجیز اور سخت ریگولیٹری فریمورک کو اپنانے کی ضرورت ہے پردر ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ کافی فیکٹرز ای کامرس کی گروت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جیسے موبائل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی مدد سے کسٹمرز کسی بھی ٹائم کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں ای کامرس ترقی پذیر معیشتوں کے لیے منفرد مواقع پیش کرتا ہے یہ محروم کمیونٹیز کو با اختیار بنا سکتا ہے اور معاشی ڈسپیریٹیز کو کم کر سکتا ہے اس طرح کی اکانومیز میں ای کامرس کی مدد سے روایتی رکاوٹوں کو دور کر کے عالمی منڈیو تک رسائی آسل کی جا سکتی ہے ای کامرس گلوبل بزنس کی تشکیل دینے کے لیے تیار ہے توقع کی جاتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کاروباری کاروائیوں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے ہمارے آج کے ٹاپک کو ہم اس طریقے سے کنکلیوٹ کر سکتے ہیں کہ ای کامرس نئے عالمی کاروبار اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک طاقتور کیٹیلسٹ کے طور پر عبرا ہے اس کی تبدیلی کی نویت جغرافیائی رکاوٹوں کو عبور کرتی ہے تمام سائز کے کاروباروں کو با اختیار بناتی ہے تہم اسے سیکیورٹی رازداری اور رسائی سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے جس سے حل کر کے اس سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو تینکیو دوستو یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک اس طرح کے امپورٹن ٹاپک سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ